مجھے آپ بتمیز کہیں یا شریف کہیں لیکن جو بات حق ہے وہ میں بھی کرنے لگوں تم ایسے تو کبھی نہیں تھے جیسے آپ بن چکی ہو ظلم تو سہتے ہو میرے دیس کے لوگوں تم بغاوت کیوں نہیں کرتے کیا ہو گیا ہے میرے دیس کے لوگوں کیا آپ ایک اچھا شعری بننا چاہتے ہیں جو آپ بھوک ہر تال برداشت کریں گے اس مہنگائی کو برداشت کریں گے اس حکومت کا ظلم و جبر کو برداشت کریں گے لیکن آپ اس حکومت کے خلاف نہیں بولیں گے یا پھر آپ ایک بغاوتی شعری غدار شعری بنیں گے جو کہ ہمارے حکومت کے خلاف بولیں گے جو کہ اس حکومت کی بھوک ہر تال آپ بھوک سے مر جائیں لیکن اس حکومت کے خلاف نہ بولیں یہ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے لیکن وہ تو خود اپنے ایسی میں بیٹھے ہیں ایسی روم میں بیٹھے ہیں جو کہ نگران وزیراعظم کاکور صاحب کا بیان آئے رہو مہنگائی تو ہے نہیں وزیراعظم صاحب آپ تو ایک ایسی روم میں بیٹھے ہیں آپ تو گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھولتے آپ کو پکا پکایا کھانا ملتا ہے اگر اس میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں کہ میں بات کہنے نہیں سکتا تھا میرے خیال میں آج تک آپ نے کسی کے موہ سے یہ بات نہیں سنی ہوگی جو میں بات کرنے لگا ہوں ملازم ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بلکل ہے نہیں آپ اگر ایک غریب شہری کے پاس بیٹھیں گے ایک غریب شہری کے ساتھ مل کر دیم بسر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گے کہ کتنی مہنگائی ہے ایک غریب شہری جو سارا دن اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ مشکل سے سات سو آٹھ سو ہزار رپیہ کماتا ہے تو وہ سات سو آٹھ سو ہزار رپیہ میں وہ مشکل سے دو اڈھائی سو رپیہ استعمال کرتا ہے باقی سب کچھ آپ کے ٹیکسز میں لگ جاتا ہے کہ اتنا ہماری پاکستانی قوم کی قیمت اتنی گھٹیا ہو چونکہ کہ آپ کے ٹیکس ادا کرتے کرتے ہیں قریب شہری کی زندگی ختم ہو جائے کہ ہماری نسلیں اسی ٹیکس پر چلیں گی کہ ہماری نسلیں اب یہ ٹیکس ادا کریں گی ہمیں وزیراعظم صاحب ہمیں کوئی دی جیے میں اتنی عوام کیا کرے گی یہ جو گاؤں میں نکلیں تھل کی طرف نکلیں جو کہ بلکل غریب عوام جو کہ ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے اس کے پاس دوسرے وقت کا کھانا کھانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کھائیں گے بس یہ کہہ دیں گے اللہ دینے والا ہے ہم کھا لیں گے کہ وزیراعظم صاحب ہمیں یہ اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا آپ کے پاس ملازم نہیں ہے کیا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بلکل مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی کے بلے مہنگے نہیں ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گے ایک شخص جو کہ وہ مشکل سے دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار پہ کماتا ہے اور کم از کم اگر وہ چھین کلومیٹر ڈیلی کا بائک پہ سفر کرتا ہے مزدوری کرنے کے لیے تو منتری چھین ہزار پہ اگر صرف اس کا پٹرول لگ جاتا ہے جو کہ اس پٹرول کی قیمت ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اگر وہ پندرہ ہزار کماتا ہے کہ چھین ہزار پہ کا اس کا پٹرول کا خرچہ ہے نو ہزار پہ بچ گئے پیچھے تو اس نو ہزار پہ میں سے اگر وہ ایک کلو گھی لے کر آئے گا تو اس کا اگر خاندان میں دس آدمی ہے تو وہ ایک کلو گھی کتنے دن چلے گا وہ چین ہی کتنے دن چلے گی جس کی قیمت کوئی انتاظہ نہیں ہے روز قیمت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمیں اس قوم کو جواب دیجئے کہ اس قوم کو بتا دیجئے کہ کیا آپ مسئلے آپ کی ٹیکس ادا کریں گے ملک کے لئے بھی ملازمتیں دی جائیں گی